سب سے پہلے تو میں آبھار بکت کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے پرتے کہ آپ لوگوں نے مجھے آئی ڈی ایسے کے شیئرمنٹ سب کی ذمہ داری سونپی ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایک پرمپرا چلی آ رہی ہے اسی لئے آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے تو سب سے پہلے تو جو بھی ہمارے یہاں پر اسکالرز موجود ہیں جو ایک سپورٹس موجود ہیں میمبر ہیں ان سب کا بھی میں اپنی طرف سے ہاردک سواغت کرتا ہوں اور اکشا منتری کے روپ میں آئی ڈی ایسے کے ساتھ جڑنا نشیت روپ سے ایک بہت ہی سممانگ کا بھی سے ہے اور ویسے تو آئی ڈی ایسے کے کامکات کی خبر جب میں ہو میں جس طرح تھا اس سمیں بھی تھوڑی بہت ملتی رہتی تھی لیکن بہت ادھک جانکاری آئی ڈی ایسے کے بارے میں مجھے اس سمیں نہیں تھی جیتنی جانکاری آج کی وریفنگ میں مجھے سجان چنانو جی نے دی ہے اور مجھے اس بات کی خوچی ہے کہ میں سیدھے آئی ڈی ایسے کے ساتھ جوڑ رہا ہوں تھوڑی ڈوچی ہماری دلے بھی ہے کیونکہ ہمارا بھی سبجیکٹ فیجکس رہا ہے یعنی بیسی کا سبجیکٹ فیجکس ماتمیٹکس اور کمیسٹری رہا ہے تو ایم ایسی کا سبجیکٹ یہ فیجکس رہا ہے اس لئے کیوریسٹی رہتی ہے یہ سچ ہے کہ ہم بہت کانٹریبوٹ نہیں کر سکتے ہیں اس میں کانٹریبوشن جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کا ہوگا اور جو آپ تیہ کریں گے جو اسٹیٹیجی یہ آپ تیہ کریں گے اسی پر پوری منسٹری کو آگے بڑھنا ہے جہاں تک آئی ڈی ایسے اس سنسطہ کا مہت اور اس کے اتحاس کا ہے میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہتر آپ لوگ سمجھتے ہیں اور میرے لیے سب سے ادھک مہتریش بات کا ہے کہ جب سے آئی ڈی ایسے ایگزیسٹنس میں آئی ہے تب سے اس ڈیس کے اس ٹیٹیجک ڈسکورس میں اس نے ایک بہت ہی بڑی اور پرباوی بھومکہ کا اندرواہ کیا ہے بھارت کو ایک ڈبلپنگ نیشن کے روپ میں دیکھا جاتا ہے جو اگلے پانچ ورسوں میں ایک ڈبلپن نیشن کے روپ میں اپنی حیثیت ساری دنیا میں منانا چاہتا ہے اور میں مانتا ہوں کی ڈبلپنگ نیشن سے ڈبلپ نیشن کی یادرہ صرف ڈیس کے ایکونامک سائز سے ہی ٹی نہیں کی جا سکتے ہیں بلکہ وہاں کی انسٹیوشن کی مائلڈ سے بھی وہاں کی جو سنستائیں ہیں ان کی طاقت سے بھی اس کا اندردھارن ہوتا ہے اور آئی ڈی ایسے نے ایک اسٹیٹیجک انسٹیوشن کے روپ میں نوکی اول خود کو ثابت کیا ہے بلکہ دیس میں سرکشہ اور رکشہ سے جڑے مسلوں میں اپنے ویلیابل انپٹس دے کر اس دیس میں سیکیوٹی آرکیٹیکچر کو مجبورتی دینے میں ایک سیمنڈ کی بھومی کا نبائی ہے جیسے جیسے دیس کا ایکونامک سائز بڑھ رہا ہے ہمارے دیس کے سامنے سیکیوٹی چیلنجز بھی ویسے ویسے بڑھ رہے ہیں کارن یہ ہے کہ کچھ ایسے دیس ہیں جنہیں ہماری پروگریس اچھی نہیں لگ رہی ہے یہ انہیں راس نہیں آرہا ہے بھارت کی سرکشہ اور رکشہ سے جڑے شنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے سرکار جو بلوپرن تیار کرتی ہے اس میں آئیڈیا سے یا ایسے سمسطانوں کا بہت بڑا کانٹیبوشن ہوتا ہے ہمارے دیس کے سامنے جو سرکشہ اور رکشہ سے جڑے خطرے ہیں انہیں میں سے کئی لمبے سمیتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو موجودہ ڈائنیمک سیچویشن کے کارن نئے نئے طریقے اور سروپوں میں ہمارے سامنے سمیہ سمیہ پر یہ اوہر کر آتے رہتے ہیں ان خطروں میں سے کچھ تو overt ہیں کچھ covert ہیں جو overt ہیں یہ طریقے یہ ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو covert ہیں وہ طریقے اب بھی ہمارے سامنے ایک چنوٹی بن کر کھڑے ہیں میں مانتا ہوں کہ اس ڈائنیمک سیچویشن میں ہمارے پالسک ریسپانسز اور ان کے ایگزکیوشن ایک اسٹیٹک پیٹرن پر نہیں چل سکتے ہیں اور میں چل سکتا ہوں کہ آپ سب بھی ہماری اس بات سے تحمد ہوں گے اس لئے آپ نے اگر ہماری سرکار کے کام کاج کو دیکھیں تو سہج روپ سے آپ سویکار کریں گے اور یہ پائیں گے کہ ہماری سرکار نے اس دیش کے سیکیوٹی آرکھٹیکچر کو نوکے وال بلٹی ڈائیمنٹ مل بنایا ہے بلکہ کسی سیکیوٹی سب سے پہلے پرکشا وہاں کے سیکیوٹی اسٹیبلیسمنٹ کی ہوتی ہے بھارت کی سینا اور انی سرکشا بلوں نے اس پرکشا کو بڑی اور کڑی چنوٹی کے روپ میں سویکار کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ تمام آسنکاؤں کے باوضور سرکشا اور رکشا میں لگے فوج اور سرکشا بلوں نے ماحول کو بگڑنے نہیں دیا ہے اس لئے میں انہیں بڑھائی بھی دینا چاہتا ہوں اور سب سے بڑی عاشنکائیں تو ہمیں پروس کے بارے میں رہتی ہیں سمسیہ یہ ہے کہ آپ دوست بگل سکتے ہیں مگر پروسی کا چناؤ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اور جیسا پروسی ہمارے بگل میں بیتھا ہے فرماتما کرے کہ ایسا پروسی کسی کو نہ ملے اور پروسی دیش کے ساتھ پروسی دیش ہی نہیں بلکہ پروسی دیشوں کے ساتھ رشتوں کو تیہ کرنے میں اور وہاں پیدا ہونے والی خاطروں کو مدنگر رکھتے ہوئے ایک میننگفل اور کیر فول اسٹریٹیجک انالسیس اور سیجیشن کی جوڑو